موسیقی لگتار خبروں میں ہمارے ساتھ دابن کیا ہے کابا فیوجن ارکانسا سپائن این پین سانتیاغو کینین کالج موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین ہوں پی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں بجی حافظ القادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز حکومت نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا حکومت کی جانب سے آئندہ پندر روز کے لیے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا گیا وزیراعظم کی ترکی پذیر ممالک کے لیے لابنگ کام کر گئی بھی طاقتور ممالک نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کر دیا محکم موسمیات نے شہر قائد میں کل سے مونسون کا پہلا اسپیل برسنے کی پیشن کو ہی کر دی پاکستان تحریک انصاف ری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پارٹی اکاؤنٹ سکر رسائی مانگ لی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مبینہ فورن فرنڈنگ کی تحقیقات کے معاملے پر پی ٹی آئی نے دونوں جماعتوں کے پارٹی اکاؤنٹ سکر رسائی مانگ لی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پنجاب میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹر آئیز کرنے سے متعلق کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام سرکاری زمین سے تجابتات ختم کرانے کا حکم دے دیا ریلوے پولیس لائن لوہور میں ایس پی ریلوے پولیس لوہور ملک اتیق کی صدارت میں ادلاع سے عام کا انعقاد کیا گیا کراچی میں شپیارٹ پر پاک ویرے کے لیے تعمیر کیے جانے والے چوتھے ملجم کلاس کارویٹ جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب ہوئی کینیڈا کے داروں حکومت ٹورنٹو میں ایک مرد اور خاتون نے زبردستی مزد میں داخل ہونے کی کوشش کی اور دھمکیا بھی دی پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا نیو یورک سٹی کانسل ڈسٹرک چالس سے نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک حاضر سروس لیٹننٹ ایڈورڈ ریمانڈ بھی امیدوار ہیں وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا جس کی صدارت وزیر خزانہ شوکر ترین کریں گے کرونا ویرس کو شکست دینے والے افراف میں کووٹ کی طویل و میاد اعلامت کے بارے میں دنیا بھر میں تیزی سے تحقیقاتی کام جاری ہے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والے سابق صدر امریکی ڈانلڈ ٹرم کے ہمشکر کلپی پروش سلیم اور بکا کے کافی چرچے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے سارفین کی سہولت کیلئے جی میل سروس کو ری ڈیزائن کر کے نئے پیڈ ٹونس میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا سامبات جنائیٹڈ پی ایل سیزن سکس کے پلے آف کے لیے کالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی آبی ماہرین کا ماننا ہے کہ سمندر کی تہہ میں ہزاروں اقسام کی مقلوقات موجود ہیں مگر ایک ایسی مچھلی دیکھی جو کہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی ہیٹنز اپنے مناہزہ کی آپ چلتے ہیں تفصیلات کی جانب کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز فرنیچر ہوم اپلائنسز الیکٹرونکس جنریٹرز اور بہت کچھ وہ بھی نہائیت مناسب ریٹس پر with رویل کارگو سرمیٹس پاکستان اور ہزار کشمیر میں فری ڈیلیفری آفر کے ساتھ دو سو کیجی سے زائد آرڈرز کے لیے فری پک اپ فرم آل آور جی ٹی اے کم از کم پچیس کی جیز کی ڈیلیفری صرف چار ڈالر پر کیجی سے سو اس لو کسٹ door to door ڈیلیفری آفر سے ابھی فائد آٹھائیں کال کریں رویل کارگو سرمیٹس at 416-897-3311 شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ ہم خبریں حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا حکومت کی جانب سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد ہوگا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ علامی کے مطابق پیٹرول کی قیمت 2 روپے 13 پیسے اضافے کے بعد 110 روپے 69 پیسے ہوگی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 89 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 112 روپے 55 پیسے فی لیٹر ہوگئی مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 89 پیسے اضافہ ہوگیا مٹی کے تیل کی نئی قیمت 81 روپے 89 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی علامی کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 3 پیسے میں اضافہ کیا گیا جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 89 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقارن ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی ترقی وزیر ممالک کے لئے لابنگ کام کر گئی 20 طاقت پر ممالک نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیا جی ٹوینٹی ممالک کے پاکستان کے لئے 3.7 ارب ڈالرز کا کرس موطل کر دیا ہے پاکستان کو فوری طور پر کرس کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی وفاقی وزیر فواز چوزی نے کہا کہ امیر ممالک نے کرونا کے باعث پاکستان کی کرس کی ادائیگی موطل کر دی ہے گزرستہ برس بھی پاکستان کو یہ سہولت دی گئی تھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بتایا کہ آتھ ایک بار پھر پاکستان کے لئے کرس موطلی کی منظوری دی گئی ہے پاکستان کو 3.7 ارب ڈالرز کا کرس چند ماہ میں ادا کرنا تھا تاہم افکی موطلی سے اب ملک کی ذرہ مبازہ پر پڑھنے والا ممکنہ فوری دباؤ ختم ہو گیا ہے فواز چوزی کا کہنا تاکہ سال کے آخر تک حالات پہتر ہوں گے تو کرس ادائیگی ممکن ہو سکے گی جی سیون ممالک کے حالی اثر بڑا ادلاس کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان جی سیون ممالک کے سیاست میں شامل نہیں ہے جی سیون ممالک کی اپنی سیاست ہے ان کا چین مخالف ایجنٹ ہوگا تاہم پاکستان کا اس سے کوئی دینا دینا نہیں ہمارے اور چین کے درمیان مضبوط دفاع اور معاشی تعلقات ہیں محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں کل سے مونسون کا پہلے سپیل برسنے کی پیشن گوئی کر دی مونسون کا پہلے سپیل سترہ تا انہیں جون اپنا رنگ جمائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے شہر قائد میں مونسون کے بارشوں کا آغاز ہونے پر آج کراچی میں گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی کل سے شہر میں مونسون کے پہلے سپیل کا آغاز بھی متوقع ہے محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں سمندری ہوائیں موطل رہنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ اور سمندری ہوائیں موطل ہونے کے باعث محسوس کی جانے والا درجہ حرارہ چوارز دیگری سینٹی کریٹ ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے شہر قائد میں گرمی کی شدت ہونے والا ازاقہ بارش سے شروع ہونے تک شہریوں کا امتحان لے گا پاکستان تحریک انصاف پیچی آئی نے پیپلز پارٹی اور مسلیویگ نون کے پارٹی اکاؤنٹ سکھ رسائی مانگ لی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مبینہ فون فنڈنگ کی تحقیقات کے معاملے پر پیچی آئی نے دونوں جماعتوں کے پارٹی اکاؤنٹ سکھ رسائی مانگ لی اس حسل میں وزارت مملکت فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن میں درخواست دار کر دی جس میں موقع پتیار کیا گیا کہ دونوں جماعتوں کے بینک دستاوزات کا جائزہ لینے کی اجازت دی جائے درخواست میں کہا گیا کہ اکبر بابر کو بھی پیچی آئی دستاوزات کا جائزہ لینے کی اجازت دی گئی اکبر بابر کیس کی ترس پر ریکارڈ کا جائزہ لینے چاہیے الیکشن کمیشن پائنیلچن ماہرین کے ہمراہ ریکارڈ کا جائزہ لینے کی اجازت دیں دوسری جانب وزیر مملکت برائے اطلاع فاروق حبیب نے قومی اساملے میں ہنگام آرائی کا ذمہ دار مریم نواز کو پہلا دیا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتدو کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ فاروق مریم سفدرد نے شاہد خاکان اباسی کو حملے کا حکم دیا مریم نواز نہیں چاہتی تھی شہباز شریف تقویر کریں یہ رویہ نیا نہیں ہے پہلے بھی مسلم لیگ نون حملے کرتی رہی ہے فاروق حبیب نے کہا کہ گلو بٹ کا کلچر نون لیگ نے مطالبہ کرایا ملکہ بخاری کی میڈیکل ریپورٹ میں آنکھ کی اندونی حصے کی ضخمی ہونے کی تضیق ہوئی مزیر مملکت فاروق حبیب نے سپیکر کامی اساملیل سے اپوزیشن سے ہونے والی بات چیز کی دستاویزات عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ ہوئی کیا سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام سرکاری زمین سے ضخمی ختم کرانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پنجاب میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیٹرائز کرنے سے مطالب کیس کی سمات ہوئی جس کے سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانت سے کوئی پیش نہیں ہوا جبکہ سینئر میمبر بورٹ آف ریوینو نے عضالت کو بتایا کہ ہم سروے کر رہے ہیں جو چھے ماہ میں مکمل ہو جائے گا اس پر چیف جسٹ پاکستان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پورے کراچی اور سین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمیں گورت دھندہ نہیں چاہیے سروے کے مطابق ٹھیک ریکارڈ چاہیے آپ لوگوں نے دھندہ بنایا ہوا ہے ریوینو نے سارا کام خراب کیا ہے اور صرف مال بنا رہے ہیں عضالت نے کہا کہ آدھا کراچی سروے نمبر پر چل رہا ہے آپ کے کراچی کا تو ماسٹر پلین ہی نہیں یہاں کسی کے پاس ماسٹر پلین نہیں ہے کسی کے پاس ہے تو اپنا بنا کر رکھا ہوا ہے ساری ریپورٹ دیکھی ہیں ہم نے دکھا ہوئے کی کاروائی کر کے پھر امارتے بنا دی چیز جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ملین میں جا کر دیکھیں اونچی اونچی امارتے بنا دی ہیں قرانگی بریج کے سامنے دیکھیں سب غیر قانونی امارتے بن گئیں کیڑیے کے پاس کوئی ماسٹر پلین نہیں یونیورسٹی روڈ پر پنجھا پنجھا منزل امارت بنائی ہوئی ہیں سوپر ہائیوے پر ایکر کے حساب سے دیوانے کون ختم کرائے گا زمینوں کا ریکارڈ تپیٹرائز نہیں ہوا تو سینئر رکن بورڈ ریوینیو اور مطالق افسران کے خلاف کاروائی ہوگی عدالتی برہمی پر سینئر میمبر بورڈ آف ریویڈی نے کہا کہ ہم نے احکامات کر عمل درامت کیا ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کیا عمل درامت کیا ہے مرنہ سب سے پہلے آپ جائیں گے آپ کینگ بنے ہوئے ہیں آپ کے مختیارکار وزیر بنے ہوئے ہیں بادچاہوں کی طرح زمینیں اولارٹ کر رہے ہیں عدالت نے کراچی میں تمام سرکاری زمین سے درابزات فتم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سینئر رکن بورڈ آف ریوینیو سے تین ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی ریلوے پولیس آلائن لوہور نے ایس پی ریلوے پولیس لاہور ملک عطیق کی صدادت میں اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا ریلوے پولیس ملازمین میں بڑی تعداد میں شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرچی سلمان لکمان کی اس ریپورٹ میں ریلوے پولیس لاہور لائنز میں ایس پی پاکستان ریلوے پولیس لاہور دویزن ملک محمد عطیق کی صدادت میں اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا ریلوے پولیس لاہور ڈویزن کے ملازمین نے بڑی تعداد میں اجلاس میں شرکت کی اور اپنے مطالبات ایس پی ریلوے لاہور کے روبروں پیش کیے ایس پی ریلوے پولیس لاہور نے ملازمین کے جائز مطالبات موقع پر ہی حل کرنے کے حکمات جاری کیے اجلاس عام سے کتاب کرتے ہوئے ایس پی ریلوے لاہور نے کہا انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس عارف نواز خان ملازمین کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں مانداری سے ادا کریں ریلوے پولیس ملازمین کو ہدایہ جاری کرتے ہوئے ایس پی ریلوے لاہور کا کہنا تھا کہ ریلوے مسافروں کی جان و مال کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے ایس پی ریلوے پولیس لاہور ڈویزن ملک محمد عطیق نے کہا کہ ریلوے میٹریل چوروں پر گڑی تلکیز رکھی جائے قبضہ مافیا کے خلاف عملہ ریلوے کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے قیر کنی طور پر ریلوے لائنوں کو عبور کرنے کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جائے اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو سیٹسکیٹر بھی سے نوازا گیا کامرامن ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل لاہور کراچی شپیارٹ میں پاک بہریہ کے لیے تعمیر کی جانے بارے چودے میلجیم کلاس کرویڈ جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب ہوئی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمیرلر محمد عمجد خان نیازی مہمانے خصوصی تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیروین شپ سلمان لکمان کی سپورٹ میں کراچی شپیارٹ میں پاک بہریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے چودھے میلجیم کلاس کرویڈ جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب ہوئی ترجمان پاک بہریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمیرلر محمد عمجد خان نیازی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے جبکہ یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوگا جنگی جہازوں کی تعمیر کے لیے وزارت دفاعی پیداوار پاک بہریہ کراچی شپیارٹ اور ترک کمپنی کا باہمی تعاون خوش آئند ہے امیر البہر نے کہا کرونا کی عالمی وبا کی باوجود کراچی شپیارٹ اور استفاد ترکی کا بروقت اہم سنگے مل عبور کرنا لائے کے تحسین ہے جبکہ نیول چیف نے بھی کہا کہ کرونا کے عالمی وبا کے باوجود کراچی شپیارٹ اور استفاد ترکی کا اہم سنگے مل عبور کرنا لائے کے تحسین ہے اس موقع پر نیول سٹاپ نے کہا ترجمان پاک بہریہ کے متعلق ملجیم کلاس کاروٹ جہازوں کی شمولیت سے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمبرد ازما ہونے کی باسلاحیت مزید بہتر ہوگی جبکہ ملجیم کلاس کاروٹ جہازوں کی شمولیت سے صلاحیت مزید بہتر ہونا بھی خوش آئین ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق تقریب میں ترک کمپنی اسفاق کے سربراہ سرکاری اہدے داران پاک بہریہ سمیت دیگر افسران نے شرکت کی سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل لاہور نظر داتے ہیں آنمی مزرنامے پر کینیڈا کے دارالحکومت ٹورنٹو میں ایک مرد اور خاتون نے زبردستی مزید میں داخل ہونے کی کوشش کی اور دمکیاوی دین پولس نے دونوں کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق کینیڈا کے دارالحکومت ٹورنٹو میں سلافویہ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا جہاں ایک مرد خاتون کی زبردستی مزید میں داخل ہونے کی کوشش ہوئی اینی شاہیدین نے بتایا کہ اسکار بورو ایریا میں خاتون اور مرد نے مزید میں زبردستی گھوشنے کی کوشش کی اور دھما کا خیص مواد لگانے کی بھی دھمکی دی جس پر فوری پولس کو گلایا گیا کینیڈین پولس نے مزید میں گھوشنے کی کوشش کرنے والے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ مزید میں گھوشنے کی کوشش کرنے والے نشے میں تھے واقعے کے بعد ہیٹ پرائم یونٹ کو بھی مطلع کر دیا گیا واقعہ نفرات انگیزی کا ہے یا نہیں تحقیقات جاری ہے ایک نظر کمیونیجی نیوز پر نیورک تھی سٹی کانسل ڈسٹک چالے سے نیورک پولس دپارٹمنٹ کے ایک اور حاضر سربس لیٹنین ایڈوان ریمان بھی امیدوار ہیں اس کانسل ڈسٹک میں پاکستانی اور مسلم امریکن کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں آباد ہے ایڈوان ریمان کا کہنا ہے کہ اس کا مسلم امریکن کمیونٹی سے تعلق آج الیکشن کی وجہ سے قائم نہیں ہوا بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں مسلم کمیونٹی کی ایک پلستینی امریکن فیملی کی وجہ سے ہیں آئیے اس ویڈیو میں نیورک سٹی کانسل کے امیدوار پولس لیٹنین ایڈوان ریمان کی کہانی خود ان کی زبانی سنتے ہیں برای میرے توانم ڈسل خریبی tri trips برای میرے توانم در 200 جنگان کی۔ اور وہ پہلے کیا رہنٹ رہنٹ رہ سے پہلے زیادہ بات کو دیکھنے کی سکتا ہے ہمیں fraقا ہی لم bینے ہمیں ویدن فتہ کیلے اور برکتان ہممیں مجھے گئے ایسی تک موجود لہزاج بھی لگنم اور ان lumpنی پہلے کیسا جار ساتھ گئی خیلی cons Kantون cite حتی ہے تو جو سرمات پہلے پلسطینین ویدنم تقریبت خرق علم مجھے گیوں جو کمتون سکتا ہے امام مinku مک Erin امام راورا جونر ایسا جونر اس کے ساتھ ممبر کیوں کو زیادے میں مددا ہوں مجھولتے ہیں اس میں 1998 ساتھ شامل فیشن سے کبھی پیدا ہوں میں نے جلوانا Strandسورہ چاہاں اجاز راستے ہوں نے ایرادا ساتھ شامل مطلب ہوں نے اچھپاولتے ہیں کیوں نے وقتا ہوں نے ایرادا ہوں ایرادا ہوں نے آج کسی برای سے کبھی باتا ہے اور جائے کر رہے ہیں اجل میں اچھا ہم ساتھ اور خوبصورت کے بارے ہیں اور اجل میں اکتا ہے اس کا ب ظل قبول کریں اور تمکہ رہے ہیں جس سوژیں کے بارے ہیں مرگا میں کیا ہے ہوں میں کامپا کرتے ہیں چاہ چاہاں اورMaggie biter ایسی چاہاں ایسی 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 رہن نظر دارتے ہیں تجارتے دنیا کے ایک چھلک پر وفاہی کابینہ کے اقتصادی رافتہ کمیٹے کا ادلاس حاج ہوگا جس کے صدایت وزیر خزانہ شوکر ترین کریں گے دفصیلات کے مطابق وفاہی کابینہ کی اقتصادی رافتہ کمیٹے کا ادلاس آج ہوگا جس میں تیرہ نکات ایجنڈے پر غور کیا جائے گا وزیر خزانہ شوکر ترین ادلاس کی صدایت کریں گے ادلاس میں گلگل بلدستان کے لیے گندوم پر سبسیڈی سپلیمنٹری گرانٹی مزوری کا امکان بھی ہے پختون خوف کو پانچ لاکھ میٹریٹن گلنوم فرہامی اور وزارت سنت و پیداوار کی کمپلیمنٹری گرانٹ کی سمری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے سرکاری ٹی وی چینلز نیوز ایجنسی کے لیے ستائیس کروڑ چالیس لاکھ گرانٹ مزوری کا امکان ہے پاک اقوان سرس پر لگائی گئی بار کے لیے بھی ستاون کروڑ کے سپلیمنٹری گرانٹ کی منزوری بھی دے دی گئی ہے میری ٹائم امور گوادر پورٹ آتھورٹی اور میرین اکیڈمی کے لیے گرانٹ کی منزوری اور پاکستان نیوز ایجنسی ریگولیٹی آتھورٹی کے لیے چودہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی منزوری کا بھی امکان ہے ادلاس میں حکومتی آمدن میں اضافہ کے لیے ایف پی آر کی دو ارب چھالیس کروڑ کی سمری بھی شامل ہے شامل کرتے ہیں سیر سے مطالب کچھ ہم خبریں کرونا وارث کو شکست دینے والے افراد میں کووڈ کی طویل علمیات علامت کے بارے میں دنیا بھر میں تیزی سے تحقیقاتی کام جاری ہے ایسے افراد کے لیے لونگ کووڈ کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے اب امریکہ میں اس حوارے سے اب تک کی سب سے بڑی طیبی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاکھوں امریکی شہریوں کو کووڈ تینٹین کو شکست دینے کے بعد مختلف طیبی مسائل کے باعث طیبی امداد کے لیے رجوع کرنا پڑا حالاکہ کرونا وارث سے قبل ان کو ان بیماریوں کا سانہ نہیں تھا اس تحقیق میں امریکہ میں لگ بک ایسے 20 لاکھ افراد کے ہیلتھ انچورنس ریکورڈز کی جانچ پر تال کی گئی تھی جن میں گزشتہ سال کووڈ کی تشریف ہوئی تھی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ بیماری کے ایک ماہ یا اس سے زائد عرصے بعد تیز فیصد افراد کو نئی بیماریوں کے لیے علاج کرانا پڑا ان میں تمام عمر کے افراد بشمول بچے بھی شامل ہیں اور سب سے عام طبعی مسائل میں اصاب اور مسس کی تکلیف سانس لینے میں دشواری کولیسٹرول کی شرعہ میں اضافہ شدید ترین تھکاوت اور ہائی فلیٹ پر شامل ہے دیگر مسائل میں آتو کے مسائل آدھر سرکردر جلدی مسائل دل کے افعال میں خرابیاں نین کے مسائل اور ذہنی صحت کے مسائل جیسے بیچینی اور ڈپریشن قابلے ذکر ہیں تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کووڈ کے بعد طبعی مسائل ایسے افراد میں عام تھے جو اس وائرس سے بیمار بھی نہیں ہوئے یعنی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تحقیقی مطابق اگرچہ بیماری کو شکست دیرے کے بعد مسائل کا سامنا کرنے والے لگ بھگ پچاس فیصد افراد کو کووڈ کے بعد ہسپتال میں داخل کرنا پڑا مگر ستائیس فیصد افراد ایسے تھے جن میں بیماری کی شدت معمول یا متادل تھی جبکہ انیس فیصد ایسے افراد تھے جن میں علامت بھی دائی نہیں ہوئی تھی شامل کرتے ہیں شو بیس اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا حوال سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والے صابق امری کی صدر ڈانرڈ ٹرمپ کے ہمشکل کلفی فروش سلیم ارف بگا کے کافی چرچے ہیں دیکھتے ہیں صاحبات سے بیوریچی سلوان نکمان کی یہ ریپورٹ کڑکتی دھوپ میں اپنے بچوں کے لیے ہلارز کمانے والے سلیم ارف بگا کلفی فروش کے سوشل میڈیا پر کافی چرچے ہیں کلفی ایسی کہ موں میں پانی آ جائے سور ایسے کہ بندہ دھنگ رہ جائے سلیم ارف بگا 35 سال سے ساہی وال شہر کی گلی محلوں میں اپنے منفرد انداز میں سور لگا کر کلفیاں بیچ رہا ہے سفید رنگت اور سنہری بالوں والے سلیم بگا کو لوگ ٹرمپ کے نام سے بھی پکارتے ہیں سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والے سلیم ارف بگے کا کہنا ہے کہ موسیقی کہیں سے نہیں سکھی لیکن گانے کا شوق ہے لوگ سلیم کی ملائی والی کلفی کے شکین تو ہیں ہی لیکن ان کی گائیکی کے بعد بھی دیوانے ہیں سائنس آر ٹیکنلوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئے دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے ساریفین کی سہولت کے لیے اپنی جی میل سرویس کو ری ڈیزائن کر کے نئے پیٹ ٹوز میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا مذکورا سرویس ساریفین کو مفرام کی جائے گی اطلاع کے مطابق اگر آپ بھی گوگل کی جی میل سرویس کو ترجیح دیتے ہیں تو اچھے خبر یہ ہے کہ کمپنی نے اسے مکمل ری ڈیزائن کر کے اعلان کیا ہے گوگل کے مطابق جی میل کو ری ڈیزائن کر کے اس میں متعدد نئے ٹوز کا اضافہ کیا جائے گا جو کمپنی کے دیگر ٹول جیسے ڈاکس اور چیٹس کے ساتھ کام کر سکیں گے یہ بنیادی طور پر گوگل کی جانب سے اپنی دفتر امور کی اپس کو ایک جگہے کھٹا کرنے کے ملصوبے کا حصہ ہے جس میں جی میل کو کمانڈ سینٹری کی حیثیت دی جائے گی مگر گوگل کی جانب سے صرف دفتری ورکرز کو ہدف بنانے کے بجائے جی میل کے عام ورجن میں ان ٹوز کا اضافہ کیا جا رہا ہے جی میل میں سب سے بڑی تبدیل ایک نئے فیچر اسپیس کی شکل میں ہوگی جس میں مختلف اپراہ روائل ٹائم میں ایک ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے اس فیچر میں لوگ ایک دوسرے سے چیٹ، فولو کا تبازہ اور گوگل ڈاکس کو ٹیپ پیچ کیے بغیر ایڈٹ کر سکیں گے یہ ٹوز گزشتہ سال سے گوگل ورک اپس کی ان سارفین کو دسیاہ بھی جو مہانہ 12 سے 1870 سے 2800 روپے تک ادا کرتے ہیں مگر اب کمپنی کا سینر ہے کہ اب ان ٹولز کو تمام گوگل اکاؤنٹس کے لیے مفرام کیا جائے گا اسپیسز فیچر کو پیڈ سرویس میں رومز کا نام دیا گیا تھا گول کے مطابق کنزیومر اور بزنس پروڈکس کو ایک جگہ جمع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کمپنی کی جانب سے سارفین کے بیس کو بھی کٹا کیا جا رہا ہے شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ ہم خبریں سلام آباس جنیٹیڈ پی ایسر سیکس سیزن کے پلے آف کے لیے کالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی پاکستان سپر لکھ سے دلچفت مقابلے ابودابی میں جانی ہے جہاں سلام آباس جنیٹیڈ نے پلے آف کے لیے کالیفائی کر لیا ہے سلام آباس جنیٹیڈ آٹھ میچس میں بارہ پوائنٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن پر ہے پیشاوہ زلمی دو سے لہور کلمدر تیسی نمبر پر ہے دونوں ٹیمیں بھی آٹھ آٹھ میچس کھیل چکی ہیں اور دونوں کے دس دس پوائنٹس ہیں ملتان سلطان 6 پوائنٹ کے ساتھ چہتے نمبر پر ہے دفاعی چیمپنن کراچھے کنگز کے 6 پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پانچ پی پوزیشن پر ہے جبکہ کوئٹا گلیٹیٹرز 4 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر آخری نمبر پر ہے دوسرے جانب پی ایس ایل کا اہم ترین میچ آج کوئٹا گلیٹیٹرز اور ملتان سلطان سے درمیان کھیل جائے گا پلی آف کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے سرپراز 11 کو آج میچ کا جیتنا لاغمی ہے شکر سوئی تو پی ایس ایل کے باقیان بچے سن کے لیے بیمائن ہی ہو جائیں گے پلی آف سلطان کے لیے آج کا میچ نہایت اہمیت کا حامل ہے اگر سلطان سہارتے ہیں تو پلی آف تک رسائی کے لیے آخری دونوں میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوں گے شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کوئی دلچسپ اور منفرد خبریں آبی ماہیرین کا ماننا ہے کہ سمندر کی تہہ میں ہزاروں اقسام کے مخلوقات موجود ہیں ایک مشرقی کئی اقسام ہے جن کے بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ دریافت ہوتی ہیں ہاتھ ہی میں آسٹیلیا سے تعلق رکھنے والے ماہیگیر جب سمندر پڑ گئے تو انہوں نے ایک ایسی چیز کو دیکھا جو کہ وہ خود دیکھ کر حیران رہ گئے اور سٹیل بھی ماہیگیروں نے بتایا کہ جب وہ کھلے سمندر میں مشلی کا شکار کرنے لگے تو ان کی کشتی کے قریب پانی میں حل چل گئی جس کے بعد ایک نوجوان نے فوراں کیمرہ نکال لیا تاکہ وہ اس مندر کو کیج کر سکے نوجوان نے ویل کی تصویر لے کر انہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شیئر کیا اور بتایا کہ یہ ہم بیک ویل ہے جو کیپ کافی بڑی ہے اور جو ہماری کشتی کے کنارے ایڈ گیٹ چکر لگا رہی تھی دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہائیسٹ کالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے یعنی پاکستان کے بہتری نام اب جی ٹی اے میں ہیں دستیاب وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر ایٹو بی کو میسس ساغا اور برامٹن میں چھے مختلف سٹور لوکیشنز کو انجوئی کریں سمر کو فیملی ان فرنڈز کے ساتھ روائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں روائل کارگو at 905-566-5665 or visit روائلکارگو.ca